اگر بہو ساس کی خدمت نہ کرے تو بیٹا گناہگار ہوگا ہمارے والدین کے ساتھ گھر میں چاروں بہویں رہتی ہیں لیکن کوئی بہو بھی والدین کی خدمت نہیں کرتی بڑی نالائک قسم کی بہویں اللہ تعالیٰ بھئی پناہ میں رکھے ایسی بہووں سے ہم نے خدمت کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے صورت میں ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا دیکھیں حادی صاحب اگر آپ کا خاندان ایسا ہے اتنے مالدار لوگ ہیں کہ گھروں میں نوکر چاہ کر کام کرتے ہیں تو تو گھر میں نوکر رکھنا تو چاہیے پھر آپ کو اور آپ کی بیویاں ایسے خاندانوں کی ہیں جن کے گھروں میں عورتیں کام ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ نوکر کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ پر لازم ہے کہ گھر میں نوکر رکھیں آپ بیویوں کو بھی نوکر لے کے دیں آپ لیکن ساس کی پھر بھی ایسی خدمت جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے مثلا ساس اگر پانی مانگ رہی ہے بہو سے اور بہو کہہ رہی نہیں میں خدمت نہیں کروں گی تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے تو گھر میں ایک عورت کو چار عورتیں کیوں نہیں سمال سکتی بھئی تو یہ بہت بری حرکت ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان بہووں پہ تھوڑا سختی کریں اور بولیں کہ بھئی ہماری ماں کا آپ چاروں نے مل کے خیال کرنا ہے ایک ماں ہے چار عورتیں اکیلی بہو ہوتی تو چلو مسئلہ ہوتا اس پہ کام کا بوچ زیادہ ہوتا تو اگر واقعی ایسا ہے ماں کو نہیں بلکل خیال کر رہی ہیں تو پھر یہ بہت نالائقی کی بات ہے ایسی صورت میں ان پہ آپ کو تھوڑا سا سختی کرنا چاہیے آپ سختی کریں پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے پھر آپ اپنی ماں کا خود خیال کریں آج کل کی جو نئی موڈرن خواتین آ رہی ہیں تو بلکل کچھ کرتی نہیں ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کل تمہارا بیٹا ہوگا وہ بھی تمہاری جو بہو آئے گی وہ بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی ہاں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آج کل ساس ہیں جس طرح بہوہ پہ مسلط ہوئی نہیں ہے اور ان کو بلکل ہی کچھومڑا بنا کے رکھا وا ہے اس کے بھی میں ناجائی سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں اور ایسی صورت میں تو ہم لوگوں کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو دیکھیں عورت پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے تو شوہر تو سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کی جائے تو عورت کے لیے تو بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر کے اپنے شوہر کا دل جیتے ہو اور یہ شوہر کی جو ماں ہے یہ بھی تو ایک مدرین لاو ہے حقیقی ماں نہیں ہے لیکن لاو میں تو شریعت نے آپ کو مدری بنا دیا تو یہ کہ رشتہ ہے صلح رحمی کا بھی تخاظہ ہے اور اس کے بڑے ہونے کا بھی تخاظہ ہے آپ کے شوہر کی ماں ہونے کا بھی تخاظہ ہے یہ تین چیزیں تخاظہ کرتی ہیں کہ بہویں اپنی ساس کا گھر کے اندر خیال رکھیں